بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بیسن کی روٹی اور وہ بھی بالکل نئے انداز میں آپ کو آٹا گوننے کی بھی ضرورت نہیں اور آپ کا وقت بھی بچ جائے گا اور روٹی بھی جھٹ پٹ تیار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مجھ بھولئے گا اور ایسی ہی یونیک اور مزیدار ریسی پیس کے لیے بیل آئیکن بھی پریس کر لیجے گا تاکہ آپ کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے ہم نے تین سو گرام بیسن تین سبز مرچیں ایک ٹماتر تین انڈے ایک پیاز سبز لہسن دھنیا پودینہ میتھی اور پالک لے لی ہے بسم اللہ کرتے ہیں اور بیسن کی روٹی بنانے کے لیے تین انڈے توڑ لیتے ہیں جلدی سے ہم اپنے مسائلے ریڈی کر لیتے ہیں ہمیں چاہیے دو چمچ سرخ مرچ ایک چمچ کلونجی ایک چمچ کھٹا ہوا دھنیا ایک چمچ زیرہ حسب ضرورت نمک اور آدھا چمچ حلدی ہم نے بیسن چھان کر ڈال لیا ہے جو چیزیں ہم نے تیار کی تھی اب وہ اس میں شامل کر لیں گے اب اس میں انڈے ڈالیں گے اور ایک مگ پانی بھی شامل کر لیں گے گھی فرائی پین میں ڈال لیا ہے اور الحمدللہ بیسن کی روٹیاں بنانے کے لیے ہمارا پیسٹ مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے اب ایک سائیڈ کو دو منٹ تک پکنے دیں گے اچھی طرح پکنے کے بعد روٹی کو پلٹ دیں گے اور دوسری سائیڈ کو بھی دو منٹ تک اچھی طرح پکائیں گے الحمدللہ بیسن کی روٹی تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ بہت ہی لذت دار آپ بھی اسے گرم چائے کے ساتھ انجوائے کریں اور ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو ریسپی آپ سے ملتے ہیں نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ